جرامی قدر سامین و مختلف ناظرین مولانا طارق جمیر صاحب دامت برکات روم نے ایک سید زادی کا واقعہ نکل دیا اس کے لئے مولانا صاحب نے ایک خواب بیان کیا تو صیف و رمان دجار اور کذاب نے اس خواب کو غلط ثابت کرنے کے لئے جس انداز میں پیش کیا اس کا خلاصہ صرف یہ تھا کہ دو شخصوں کو بیعہ کو وقت خواب آئی اور یہ ایسے ممکن ہے کہ اسی وقت ایک کو خواب آئی اسی وقت دوسری کو خواب آئی ان دونوں میں آپس میں رابطہ کونسا تھا میں گزارش صرف اتنی کروں گا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو خرق عادت کہتے ہیں اور خرق عادت ہونا الگ بات ہے اور بالکل خلاف قانون ہونا الگ بات ہے اگر یہ بات خلاف باقعہ یا خلاف شریعت ہے تو میں تصیف و رمان دجار اور کذاب سے اس وقت کر سکتا ہوں اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کتاب کرامات اہل حدیث ہے جس کے مصنف معنی عبد المجید سودر بھی مرہوم ہے اور اس کتاب کو مسلمان کمپنی نے چھاپا ہے ترطیب و تضیر محمد ادریس حروقی نے دی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 101 پہ ایک کشف نکل کرتے ہیں تاثیر سرسہ میں ایک بڑے رئیس اور نواب تھے ان کی صاحب زادی بیمار ہو گئی کئی علاج کیے مگر افاقہ نہ ہوا انہوں نے چاہا کہ مولی صاحب کو بلائے گئے وہ دم کریں گے تو شفاہ ہو جائے گی چنانچہ آپ کے طرف آدمی بھیجا گیا آپ جانے کے لئے تیار ہوئے سواری مگائی نہیں کہ مان آپ نے فرمایا اب جانا فضول ہے لڑکی کا تو انتقال ہو گیا ہے چنانچہ آدمی واپس آ گیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی وقت جب مولی صاحب نے فرمایا تھا اس کی روح کفش انسری سے پرواز کر گئی تھی میں خصیف و رمان دجار اور خذاب سکھوں گا کہ آپ ایک بیان اس کرامات اہل حدیث کتاب کی خلابی ریکار کرا دیں مولا عبدالعجید سعودی پر ایک فتوہ آیت کر دیں اور ان حضرات کے بارے میں کہنے دیں گے یہ قرآن و سلط کی خلاف ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے کہ جو بھی آپ اس کا علمان دینا چاہے آپ اس کا علمان دیں بلکہ اس سے بڑھ کر جن کرامات کا تذکرہ گیا میں مثال کے طور پر ایک دو کرامات اس میں سے بیان کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی لہر مخلط مولوی کرامت بیان کرتے ہو اکابر علم ایدیوبان کا مذاب پڑھائے تو آپ اس کے جواب اس وہ کرامات پیش کریں جو ان کے اکابر نے اپنے کتب میں تحلیل کی ہیں اس قصرہ ایک سو چھبیس پہ عنوان قائم کرتے ہیں حرام کون واقعہ کہتے ہیں ایک مرتبہ دلاوہ سے ہمارے کچھ عزیز صدر آئے ہم اپنے بیان میں سہر کرئے گے عائزہ کی ایک بچی اسرار کرنے لگی میں نے امرود لینا ہے مگر امرود کا فل ختم ہو چکا تھا کیونکہ باب پاؤنٹ آف سیزن ہو چکا تھا بچی یعنی اپنی نواسی کو بزد دے کہ انہوں نے اپنا دست مبارک درخت کی طرف کر کے جیسے تو فل توڑتا ہے پیچھے لیا اگر یہی جملہ حضرت شیخ ذکریہ رحمہ اللہ اپنے اسی شیخ کے بارے میں مبارک کا لفظ کہہ دیتے میں سمجھتا تو سیفر مالک تفاہر کڑا کرتا کہ دیکھو جی بزروں کی مبارک کا رشوع کر دی تو ان کے بابرکت ہاتھ میں موٹا قاضا پکا ہوا امرود تھا یہ ماجرہ میں نے خود دیکھا اور حرام تھا اور اب بھی حرام ہوں کے امرود کہاں سے آگیا امرود کہاں سے آگیا میں مصنف سے کہتا ہوں حرام ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے لئے تو سیفر مال جیسے دنجاد سے رابطہ کرے وہ تمہیں بتایا کہ امرود کہاں سے آگیا اس کے لئے بہترین ان کے فتوہ ساتھ شکریہ موجود ہے تو انشاءاللہ ایسا بتائے گا کہاں سے آگیا کہ تمہارے دماغں بٹھی ہوگا اور تمہارے اقابل کے لئے میں بخوش ہو جائیں گی کہ ہماری تحریرات پر کس انداز میں بابرکت افسرہ لیا جا رہا ہے آگے صفحہ 141 پر ایک قرآن کرتے ہیں جانور بھی بات مانتے تھے بہت سے لوگ جانوروں کے لئے چارہ آٹا وغیرہ دم کروانے آتے آپ دم کر کے دیتے اللہ تعالی جانوروں کو شفاہ دے دیتا تقوارے کا ایک شخص میرے پاس آیا وہ بیان کرنے لگا کہ میری گائے دودھ نہیں دے رہی تھی میں حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں آذر ہوا اور اپنی بزارش پیش کی آپ نے فرمایا اس کے کار میں میرا پیغام دینا کہ حافظ صاحب کہتے ہیں اب دودھ دینا شروع کر دے اس آدمی خود مر سے کہا کہ میں حافظ صاحب کی طرف سے گائے کے کار میں یہی پیغام دیا چنانچہ اس نے دودھ دینا شروع کر دیا میں نے کہا سچ کیا رہے ہو اس نے کہا اللہ جانتا ہے سچ کیا رہا ہو یہ فقیر آدمی کے ساتھ انسان ہو گئے اس نے کہہ دیا ورنہ اگر یہ کسی فرمان دجال قذاب کے سامنے واقعہ پیان کرتا اس نے جڑ سے کہنا تھا موں بنا کے تصنعوں کے ساتھ اور تضرعوں کے ساتھ اور اپنے موں کو مسکینی کے انداز میں پیش کر تو اس نے کہنا تھا خدا کی قسم امنا علیلہ و امنا راجعوں اور تین چار اس دجال نے کسمیں بھی پھینک دے نہیں تھی تاکہ بندہ سمجھا کہ بلکل اس نے سچ کہا ہے آلیس صاحب 143 فرمان قائم کرتے ہیں حرابت آپ کی خواہش کا خیال فرماتا سبحانہ حرابت آپ کی خواہش کا خیال فرماتا آپ نے بیان کیا ایک بار میں اللہ کی مخلوق کو دیکھنے چریہ کر گیا جب مور کو دیکھا تو میرے دن میں خیال آیا کہ کبھی اپنے پر کھول کر چلے تاکہ میں اسے اس حالت میں لکھو اللہ کی قدرت اسی وقت اس نے اپنے پر کھول لیے کئی بار ایسا ہوا ادھر خواہش کی ادھر اللہ تعالی نے پوری فرما دی اب اس بندے سے پوچھو اسی تصریف فرمان میں محمد تعالی جنید صاحب دامت پر قاتل کہ ایک واقعہ میں تفسر یوں کیا کہ محمد حسین بغدادی ایک ولی تھے ان کے ہاں ایک باندی تھی فست باندی رات کو ٹھکے اللہ سے دعا موrillی اللہ جو مجھے آپ سے محبت ہے اللہ جو آپ کو مجھ سے محبت ہے اس کا واسطہ تو حضرت فرما لے گے کہ تو یہ کیاہ جو مجھے آپ سے محبت ہے اس کا واسطہ تو تجھے کیسے لگر اللہ تُس سے محبت کرتا ہے いつ نے کہا اگر مجھ سے محبت میں کرتے تو آپ کو صلاح کے مجھے آپ نے دربان میں کیوں چکا تھے تو اس باندی دعا موrillی اللہ میں اس محبت پردہ اب کھر چکا ہے مجھے اپنے پاس بلالے ان کی خواہش پر اللہ نے پورا کیا اور بلالیا یہ واقعہ تو غلط ہوا سودر بھی صاحب نے یہ جو کرامت اپنی کتاب صفحہ 143 پر بیان کی ہے کرامہ تیاری حدیث میں رب آپ کی خواہش کا خیال فرماتا اگر وہ باندھی بچالی خواہش کے اضار کرے اللہ ان کی خواہش پوری فرمائے وسال کا موقع تعاف فرمائے اور اس کے رقبز فرمائے یہ تو خلاف واقعہ ہے خلاف شریعت ہے قرآن حدیث کے خلاف ہے اور اگر یہی جملہ اسی قسم کا واقعہ کرامہ تیاری حدیث میں اہل حدیث آلم پیش کرتے تو وہ کیسے ٹھیک ہے اس لیے میں اس تجار سے کہوں گا کہ جس طرح آپ کو اس باندھی اور صحیح محمد حسین بغدادی مرہوم کے واقعے پر اعتراض ہے آپ ایک اعتراض اس پر بھی ریکارڈ فرما دیں تاکہ ہمیں پتا چلیں کہ آپ بڑے دیانتدار قسم کے مبلغ ہیں اور جو آخر میں آپ کے لیے تبلیغی دین اور گمراہ مبلغین کا عنوان قائم غلط ہے بلکہ آپ تو ہدایت یافتہ اور بڑے نیک مبلغ ہیں تاکہ ہمیں انداز ہو کہ گمراہ مبلغ کا عنوان ٹھیک نہیں تھا بلکہ آپ کے ساتھ تو حادی مبلغ کا عنوان ہونا چاہیے لیکن انشاءاللہ سوما انشاءاللہ ایسا ہم ہر کے ذریعے کریں گے علماء دیوبان کی ٹھیک بات کے خلاف بھی گفتور ایکارڈ کریں گے پر اگر وہی بات پسڑے کے آئے دی اس قالم میں قل کرے اس کو آپ شیرِ مادت سمجھ کر حضب کر جائیں گے یہ دو روحی دجال ہی کر سکتا ہے اب انہوں کی بات پردہ کار کر دوسروں کی بات پر بیان کرنا یہ زمانے کا قذاب ہی کر سکتا ہے اللہ اس دجال اور قذاب کی شرح سے پوری امت کو محفوظ رکھے اللہ نے یہ سوال کو پسند دیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا مدینی کی مسجد میں اتر آیا اور حضور کو جواب دینے سے پہلے کم بندوں تمہارے پاسی کہتا فینی کری غیرہ سعلق عبادی عنی فینی کری کھل نہیں ہے جنہا جرامی قدر صاحبی و محترم ناظرین محمد طارق جگیر صاحب دام پر قادم اپنے کس قدر خوبصورت کے رائے میں وَإِذَا سَعَلَكْ عَبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيبِ اس آیت کی تشریح عوام کے فہم کے مطابق سمجھانے کی فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے نبی جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو میں خود جواب دیتا ہوں گویا اللہ اتر آئے گویا اللہ نے جواب دیا اب اس پر تو سی فرمان دجال اور قذاب کو اتراز کیا ہے کہ اللہ کیسے اتر آئے اللہ مدینے میں کیسے ہے وہ تو مصطبی علی عرش ہے اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ مسجد میں آگیا اللہ مدینے میں آگیا اللہ نے کہا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں یہ اللہ کی توہین ہے یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے میں اس سمجھتا ہوں کہ یا تو سی فرمان اپنے قصور سے نہ واقف ہے اپنی کتابوں سے نہ واقف ہے تو سی فرمان کا علم اس قدر محدود ہے کہ اپنے آخائط کو بھی نہیں جانتا میں آپ سے بات پوچھتا ہوں کیا تمہارے علماء نے یہ دعویٰ ہی کیا کہ اللہ نے کوئی رزت کی صفات اور آیات پر ایمان بغیر تعویل کے لانا واجب ہے تو اگر مانا طارق جمیل صاحب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ مدینہ میں خود اتر کر فرماتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں فرما کرامی قدر ناظرین آپ خود محمد طارق جمیل صاحب دامت ملکاتوں کی زبان سے یہ جملہ سنیں اور پھر غور کریں کہ محمد کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ نے سوالی قسم رہا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا محمد فرمایا کہ گویا اللہ اتر آتے ہیں اور گویا اللہ یوں جواب دیتے ہیں اب اللہ کا اتر آنا اور بات ہے اور گویا کا اتر آنا اور بات ہے جہاں تک تعلق ہے گویا کے ساتھ تابیر کرنا تو یہ تابیرات تو احادیث مبارکہ میں موجود ہے ایک تابیر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں تابیر دیوانے دربارہ رسالت کے شائر عدد حسان بن سامت رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے موسیقا